عصاف اور نائلہ دو لوگ یمن سے آئے مرد اور عورت انہوں نے بیت اللہ کے اندر گناہ کیا بیت اللہ کے اندر زنہ اور بدکاری کی اللہ تعالیٰ نے دونوں کی اجسام کو پتھر کا بنا دیا اور بعد میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے الفاظیں جنہیں تمام مفسرین نے لکھا ہے اور سیرت نگار امام محمد ابن اسحاق محمد بن حشام جتنے مورخین ہیں مفسرین ہیں سب نے لکھا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سند سے اما خود فرماتی ہیں یہ بات مکہ کے بچے بچے کو معلوم ہے کہ یہ دو پتھر جو صفہ اور مروہ کی پہاڑی پر رکھے ہوئے تھے جن کی وجہ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر تو وہ دو پتھر ہیں جو بت بنے ہوئے ہیں مشرقین مکہ نے اپنے زمانے میں وہاں رکھے تاکہ لوگوں کی ان پر نظر پڑے اور عبرت کا وہ عبرت کا نشان ان کو ہمیشہ کیلئے یاد رکھیں انہیں یاد رہے کہ بیت اللہ کے اندر گناہ کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو یہ دو بت ہیں تو ہم صفہ اور مروہ کے بیچ میں سائی کریں گے تو وہ سائی تو بظاہر بتوں کی طرف ہوگی تو قرآن مجید نے کہا نئی انہ الصفہ والمروت من شعائر اللہ صفہ اور مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو یہاں حج کے لئے آئے یا عمرے کے لئے آئے اس نے سائی کرنی ہے لازم سائی کرے گا ہو واجبات میں داخل کیا اس کو جس نے حدود حرم کے اندر وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُدِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اب جہاں اللہ نے وقتی طور پر سزا نہیں دی تو وہ امتحان تھا اہل ایمان کا اس کے پیچھے بھی قصور ہمارا ہے امت مسلمہ کا ہے تاریخ پڑھئے جس وقت قرامتہ نے بیت اللہ پہ حملہ کیا تھا اور یہ ظلم کیا تاریخ کا بدترین اس وقت امت مسلمہ پاش پاش ہو چکی تھی ایک خلیفہ پہ کوئی جمع نہیں تھے مصر میں خلیفہ اور ہے شام میں اور ہے عراق میں اور ہے یمن میں اور ہے مکہ میں اور ہے جہاں امت مسلمہ میں یہ پھوٹ پیدا ہوئی انتشار کا شکار ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایسے کونہ برسایا باہر سے چھوٹا سا لشکر آیا اور ان کے سب سے مقدس ترین مقام کی بے حرمتی کر کے چلا گیا اس سے بیت اللہ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑا بائیس سال تک حجرِ اسود جب نہیں تھا تو مسلمان خالی اس جگہ کو اس دیوار کو بوسے دیا کرتے تھے اور اس پہ ہاتھ لگا کے استلام کیا کرتے تھے کہ اس جگہ پہ حجرِ اسود ہوا کرتا تھا جب بیت اللہ میں آگ لگی اور اس کی عمارت منحدم ہو گئی جب تک بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی اس وقت تک تواف ہوتا رہا ہے اس لیے کہ ہم دیواروں کا تواف نہیں کر رہے ہم تو اس نسبت کا تواف کر رہے ہیں ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کی طرف تو یہ بدھ سمجھ کر بیت اللہ کی دیواروں کی طرف سجدے نہیں کر رہے ہم سجدہ اپنے اللہ کو کر رہے ہیں ہم تواف اپنے اللہ کے ہاں کر رہے ہیں ایک جگہ تاکہ پوری دنیا شرق و غرب شمال و جنوب کے مسلمانوں میں اتحاد ہو ان سب کا رخ ایک طرف ہو اس حکمت کے پیش نظر جب بیت اللہ کی امارت نہیں تھی تب بھی وہاں تواف ہو رہا تھا اسی انداز سے ہو رہا تھا